السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے نئے چکن سپرنگ رول کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اس کے لئے میں نے آدھا کلو چکن لی ہے یہ تھائی پیس یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں پانی ایڈ کر دیا اس میں میں نے کالی میش شامل کری اور نمک ایڈ کر دیا پانی اتنا شامل کرنا ہے اس میں کہ ہماری چکن ٹینڈر ہو جائے اور پانی جو ہے نا وہ بلکل ڈرائی ہو جائے اب یہاں پر میں نے دوسری طرف کڑھائی میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر رہا اور چھے سے ساتھ جوے لہسن کے بارک چوپ کر کے ایڈ کر دیئے جب یہ ہلکے سے پنک کلر کی ہو گیا ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے نا تو پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے گاجر گاجر کو بارک کٹنگ کر دیا ہری پیاس کا وائٹ والا پورشن ایڈ کر دیا ہے اور یہ میں بندگو بھی ایڈ کر رہی ہوں اچھا یہ سبزیاں جو ہے نا ہمیں ہلکی سے ان کو گلانا ہے اور یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں سبزیاں اس لیے میں نے ان کو پہلے ایڈ کر رہا ہے مکس کر دیں گے کالی میرچ اور نمک ایڈ کر دیں گے سبزیوں کے حساب سے اور اس کے بعد نا میں نے اس کے اندر شملہ میرچ ایڈ کری ہے اب میں اس کو یہاں پر اچھا سا مکس کر لوں گی یہ سبزیاں جب ہلکی سے جو ہے نا گل جائیں گی بس ان کے ہاں پر آپ کو آنچ جو ہے نا تھوڑی تیز رکھنی ہے یہ میں چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن کے میں نے ریشے کر لیے تھے وہ شامل کر دیئے سویا سوس ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون اور یہاں پر میں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں تقریبا ٹو ٹیبل سپون اور چلی سوس بھی ایڈ کر دیں گے تقریبا ٹو ٹیبل سپون اب یہ سوسیز ایڈ کر کے نا میں یہاں پر اچھا سا اس کو مکس کروں گی یہ فلیم ہمیں تیز رکھنی ہے تاکہ سبزیاں پانی نہ چھوڑیں بس اتنی آپ نے فلیم رکھنی ہے اب یہ سبزیاں ہماری آپ دیکھیں ان کے لگ رہے گئے یہ ہلکی سی گل گئی ہے اس کے بعد میں اس میں ہری پیاز شامل کری ہے ہری پیاز کا جو ہرا پورشن ہوتا ہے وہ شامل کر رہا ہے اب یہاں پر بس میں اس کو مکس کر دوں گی اچھا سا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی ہمارا جو ہے بیٹر ہے نا اس کا سپرنگ رول کا وہ تیار ہو گیا اچھا یہ شیٹ لیں میں نے یہ ریڈی میٹ شیٹ ہے رول کی اس طرح سے میں نے ٹو ٹی ویلی سپون اس کے اندر شامل کر دیا لئی بنا لی میدے کی اور یہاں پر ہم اس کو سائیڈوں سے فول کر لیں گے تاکہ بیٹر جو ہے نا ہمارا باہر نہ آئے اور جب ہم اس کو فرائی کریں تو آئل جو ہے وہ اندر نہ جائے اس طرح سے بلکل بارک سی تنسی نا اس کے لیئر لگا دیں گے میدے کی اور پانی کی مکس کر کے اور بس یہ دیکھیں جی ہمارے ماشاءاللہ سپرنگ رول بن کر تیار ہو گئے ہیں رمضان کے لیے میں نے یہ بنا کر رکھیں اور ہم میں ان کو فریز کر لوں گی جو ہے ائر ٹائٹ کنٹینر میں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ